السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم مسجد قبع کی زیارت کے لئے آئے ہیں یہ وہ مسجد قبع ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں دو رکات نفل ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے ہم نے یہاں نماز ادا کی اور عصر کی نماز بھی ہم نے یہی پر ادا کر لی اور اسی کے بالکل متصل جو میں آپ کو بتانے والا ہوں مسجد قبع کے بالکل پیچھے ایک مقام ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جسے بئرِ عریض کہتے ہیں اور بئرِ خاتم بھی کہتے ہیں خاتم اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اسی کونہ میں گریتی یہ ایک کونہ ہے یہ کونہ پہلے کونہ تھا اب اسے بند کر دیا گیا لیکن نشانی اب بھی باقی ہے اور اس کے سامنے اس کے تعلق سے ساری معلومات لکھی گئی تو یہ بئرِ عریض یعنی کہ ایک ایسا کونہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے اس کونہ پر بیٹھے آپ کی دہینی جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے اور آپ کے بائیں جانب حت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے اور حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے سامنے یعنی ان کے تینوں کے سامنے حت عثمان غنی تھے اور پھر سرکان نے اس کونہ پر تشریف فرما ہو کر ان تینوں کے لیے جنت کی بشارت دی سرکان نے ان تینوں کو جنت کی خوش خبری سنائی اور بعد میں حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور خلافت میں حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس وہ انگوٹھی سرکار کی موجود تھی جو اس کونہ میں گر گئی اور یہی علامت تھی حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کی بھی تو حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس کے بعد شہید کر دیا گیا اس کونہ میں وہ انگوٹھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایک نشانی تھی